موسیقی اس اندولن کا سہیوگ کر رہا ہے اور کرنا چاہیے بھی کرنا چاہیے بھی جو دیس کی واسطہ وکتہ ہے وہ امیری اور گریبی کے بیچ مڑتی گھائی جس سے ہمارا دیس بکھمری کے کگار پہ پہنچ گیا ہے جو سننے کی چڑیا تھی آج مٹی کی چڑیا نہیں بچی اس دیس کو ہمارے دیس کے نیتی کاروں نے برباد کیا انگریجوں نے برباد نہیں کیا اب انگریج نہیں ہے اب ہمارے دیس کے نیتی کار ہیں جنہوں نے اس دیس کو برباد کیا اور عطی گمبیر سٹی آج پیدا ہو چکی ہے مدہ کیول کسان کا نحیہ سرکار کو سمجھنا چاہیے سرکار کو شاید وہاں تک نہیں پہنچ رہی جہاں تک دیس کی حالات ہے شاید وہاں تک نہیں سوچ رہی شاید وہ اس اندولن کو ابھی بھی کسان اندولن تک کی سیمہ میں دیکھ رہے ہیں یہ گصہ ہے پتھر بیشک آخری چھوٹ سے نہیں ٹوٹ پتھر بیشک آخری چھوٹ سے ٹوٹا لیکن جو پہلے والی چھوٹے ہیں وہ بیکار نہیں گئی اسی طرح ہے اندولن بیشک آب بڑا ہے لیکن جو پہلے والا اکروش ہے وہ نظر آ رہا ہے جو ہر ناغری کے اندرہ اکروش ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ نے بھارت مند کا اعلان کیا تھا کشمیر سے لے گے کنیا کماری تک بھارت مند ہو گیا جو کھیتی کرنے والے نہیں تھے جس کا کھیتی سے کوئی سبند نہیں تھا وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی دیسوں میں جو دوسرے دیسوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کے اندولن کا ساتھ لے رہے ہیں وجہ ہے دیس کی لوٹ وجہ ہے کہ ہمارا دیس جو سوننے کی چڑھیا تھا آج بھکمری میں ایک سو سات دیسوں میں چرانوے میں ستان پہ پہنچ گیا ہے یعنی بھکمری میں سب سے نیچے اور اسی دیس کے اندر ایک پریوار کی آمدن نبے کروڑ پرتی گھنٹا نبے کروڑ پرتی گھنٹا اور اسی دیس میں دوسرے پریوار کی آمدن نور پہ پرتی گھنٹا نہیں ہے انتر دیکھئے بگاوت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بگاوت کرنے کے لئے بھکا مرتا کیا نہیں کرتا نو نبے کروڑ پرتی گھنٹے کا مطلب ہے جس نبے کروڑ پرتی گھنٹے کا مطلب ہے کہ پورے دیس کے کسانوں کے ٹوٹل کرجے کے برابر اس سے بھی زیادہ پورے اگر ایگرو انڈسٹری کا کرجہ لگ کر دیں پورے دیس کے ٹوٹل کسانوں کے ٹوٹل کرجے کے برابر ایک ہی پریوار کی آمدن ہے ایک پریوار کی اور پھر سرکار کہتی ہے کہ ہم ایم ایس پی پہ خرید نہیں کر سکتے سترہ لاکھ کروڑ رپیہ بجٹ بنتا ہے سترہ لاکھ کروڑ ہمارے پاس ہے نہیں جھوٹے آنکھنے پیش کرتے ہیں سترہ لاکھ کا تو ٹوٹل اناج پیدا ہوا سترہ لاکھ کروڑ کا اگر سرکار سارے کو خرید دے تو بیچے گی بھی تو اور سترہ آسان کڑا ان کے سامنے ہے کہ سترہ لاکھ کروڑ دیس کے کسانوں کی جیب میں ہر سال آنا چاہیے لیکن وہ سترہ لاکھ کروڑ آنی رہا یہی ہمارے ٹوٹلے کا کارن ہے یہی دیس کی جی ڈی پی دون جانے کا کارن ہے یہی دیس میں مندی آنے کا کارن ہے اگر سترہ لاکھ کروڑ کی جگہ پورے دیس کے کسانوں کی جیب میں بارہ لاکھ کروڑ آئے چودہ لاکھ کروڑ آئے دس لاکھ کروڑ آئے تو وہ جو کم پیسہ آیا وہ دیس کی جی ڈی پی کو بڑھانا تھا اس نے کیونکہ کسان کے پاس جو پیسہ آئے گا وہ پورا پیسہ بازار میں گھومے گا لیکن جس کے پاس نبے کروڑ پرتی گھنٹے کی عمدن ہوگی اس کا پیسہ بازار میں نہیں گھومے گا اور پھر کیا ہوا دورہ ڈاکٹہ اور مارتے ہیں پھر مندی کے نام پہ کہ مندی آگئی کاریں کم بکی موٹر سیکلیں کم بکی مکان کم بکے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا پیسہ آپ کو دینا چاہیے اور مندی کے نام پہ پچھلے سال دیس کے کھجانے سے پانچ لاکھ کروڑ نکالا اور پانچ لاکھ کروڑ کارپوریٹ کو بانٹ دیا سدہ بانٹ دیا جس دیس کے اندر ہجاروں کسان کرجے سے دبکے یا تمہتیا کرتے ہیں ان کے لئے دیس کا کھجانہ نہیں ہے ستر لاکھ کروڑ دیا گیا مارتی کو ستر لاکھ کروڑ دیا گیا دیس کے بلڈروں کو ایسے کر کے پانچ لاکھ کروڑ بانٹ دیا اور جب کسان کی کرجہ مافی کی بات آتی ہے جب کسان کی امیس بھی کی بات آتی ہے تو سرکار کہتی ہے کہ ہمارے کھجانے میں پیسہ نہیں ہے کسان کو دینے کے لئے پیسہ نہیں پہلی پنچ ورسیہ یوجنہ میں چودہ پرسنٹ بجٹ کھرچ کیا گیا تھا کھیتی کے اوپر اگر آج بھی کھیتی میں چودہ پرسنٹ بجٹ کھرچ کیا جائے تو ہمارا اتفادل لاغت کم ہو سکتی ہے آج تک دیس کا پانی نہیں باندھا گیا جو ہم تیس ہوس پاور کی موٹر سے کھنچ رہے ہیں نا وہ ہمارے اوپاس اپلبد ہے اگر بجٹ کھرچ کر دیا جائے اگر اس پانی کو باندھ کے لئے سچائی کے لئے دے دیا جائے لیکن نہیں جہاں چودہ پرسنٹ بجٹ کھرچ تھا پہلے سال کی کھیتی پر پہلی پنچ ورسیہ یوجنہ میں آج ہمارے حصے آرہے ہیں دیس کے کھجانے سے سو روپے میں کیبل بیاسی پیسے اس لئے وہ پیسہ جو دیس کے کھجانے سے کھیتی پر لگنا چاہیے تھا وہ آپ کو خود لگانا پڑھ رہا اور کھیتی مہنگی ہو گئی ہے اسی لئے ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر پاتے یہ کہتے ہیں کہ ورڈ مارکیٹ میں چلے گے پوری دنیا کا ویپار کٹھا ہو گیا اب ہمارے دیس کے لوگ ہمارے دیس کا ویپاری چاہے امریکہ سے خرید دے چاہے آسٹریلیا سے خرید دے چاہے ہندوستان سے خرید دے کہیں سے خرید دے جہاں سے سستہ ملے گا وہاں سے خرید دے گا اور آپ کے سامنے ہے وہی کارنہ ہماری بربادی کا بن گیا یہاں کی کھیتی مہنگی ہوگی وہاں کی کھیتی سستی ہوگی وہاں سے یہاں پہ ڈمپ ہوتا ہے اور یہاں کا کسان پٹی جاتا ہے تو ساتھیو یہ اندولن دیس کی قسمت لکھے گا دیس کی قسمت لکھے گا یہ اندولن اب قسمت کہتے ہیں قسمت کیا ہوتی ہے ایک نے کسی سنت سے سوال کیا کہ مہاتمہ جی یہ قسمت کیا ہوتی ہے اس نے کہا اس کا سندی بھی چھیت کر دو کس جمع مت مت کا مطلب بدھی جس بدھی کے ہیں وہی ہماری قسمت ہے اگر آپ لوگ آج بیٹھے ہو یہاں پہ اور ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے یہی پہ لیکن وہ واپس نہیں جائیں گے جب تک ہماری بات نہیں ماننی جائے گی تو کوئی صورت نہیں ہے ہماری بات نہ ماننی جائے اور ایک بات ہم مودی کو اور سمجھا دینا چاہتے ہیں مودی جی ہر بات میں کہتے ہیں کسانوں کو سمجھ نہیں آرہا قانون تو بڑے اچھے ہیں سمجھ نہیں آرہا ہم کہتے ہیں مودی جی تیرے کو یہ اندولن سمجھ میں نہیں آرہا یہ اندولن ہمارا اڑھایا ہوا نہیں ہے ہم بہادری مارتے رہے ہیں ہمارا اڑھایا ہوا اندولن نہیں ہے یہ تو بکشی شفظ پرماتمہ کی ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا انتجام ہے ہر جگہ لنگر پتہ نہیں کیا 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 لوگ لا کے شیوہ کر رہے ہیں اگر ہمیں تو کوئی دس ہزار کروڑ روپیہ بھی دے دے اور کہیں اتنا انتجام کر دو آدمی کے بس کا نہیں ہے آج بیدیسوں تک کی سپورٹ مل رہی ہے جو بیدیسوں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں پورے دیس کی سپورٹ مل رہی ہے ہر مجدور سے لے کے بھی اپاری تک کی سپورٹ مل رہی ہے بڑے بڑے وکلوں تک کی سپورٹ مل رہی ہے ہمارے کی ایسے نہیں مل رہی وشیس رحمت ہے اس مالک کی اور اس مالک کے پیدا کیے ہوئے اندولن کو مدی کی سمجھ میں نہیں آرہا یہ خدا کا اور خدی کے بیر جیسی حالات پیدا ہو رہے ہیں اس پرمہتمہ کی آواج کو اس کے اشارے کو نہیں سمجھ رہا مدی آج تو میں بینتی کروں گا کہ یہ اندولن لمبا چلنے کے تو اثار ہوئی گئے اس میں تو کوئی شک نہیں بچا ہے کیونکہ ابھی تک سرکار اپنی بات سے آگے نہیں بڑی ہے ابھی تک وہیں پیڑی ہوئی ہے جد پکڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جو قانون ایک بار بنا دیا واپس لیا ہی نہیں یعنی دیس سے بھی بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس لیے سبی کو اور زیادہ جور لگانے کی ضرورت ہے ہمارا سب دیسواسیوں سے اپیل ہے کہ سب اس میں اور زیادہ اپنا سہیوگ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ مدی تو ایک طرح سے پرمہتمہ کو ہی چیلنج کر رہا ہے سب اس میں سہیوگ کریں اور ایک بینتی میں اس کے ساتھ یہ کرنا چاہوں گا کہ اندولن آپ مہارا نہ ہو جائے جو سندیس یہاں سے جائے جو سندیس یہاں کی کمیٹی جاری کرے اسی تک سیمیت رہیں اسی تک سیمیت رہیں اس کے آگے نہ بڑے خاص طور پر میں ہریانہ کے بھائیوں سے بینتی کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک یہاں سے سندیس جائے اس کے آگے نہ بڑے اندولن کو آپ مہارا نہ کہنے دیں اگر اندولن آپ مہارا ہو گیا اندولن ٹوٹ جائے گا جیسے جات اندولن ٹوٹ گیا تھا آپ مہارے کا مطلب ہے کہ کوئی کہیں سے کول کر دے جائے میرے پاس تھوڑی سی بات آئی ہے کہ ہم جو اس کے لائنس کے ٹاور یہ بھی اگھار دیں گے ایسی کول یہاں سے نہیں گئی ہے یہاں سے لائنس کے سمپند کرانے کی کول گئی ہے یہاں سے ٹاور اگھارنے کی کوئی کیبل کارٹنے کی کوئی مول پر دنگہ فساد کرنے کی کوئی الٹا سندہ کام کرنے کی کوئی کول نہیں ہے اور کسی نے اپنے مرجی سے کوئی کول نہیں دینی ہے اپنے مرجی سے کوئی سوسل میڈیا پر کوئی کول ڈال دیتا ہے ہے اور اس کا مائنس اثر چلا جاتا ہے کیونکہ جہاں پہ لوگ ہی کٹھے ہوں گے وہاں پہ بینہ لیڈر کے ہی کٹھے ہوں گے اور کئی طرح کے لوگ اس میں کئی طرح کے لوگ اس میں بڑھ جاتے ہیں جس سے دنگے فساد کا ڈر رہتا ہے تو ہماری ایک اپیل ہے سب سے کہ اس اندولن میں دنگا نہیں ہونے دینا ہم نے کسی کا لقصان نہیں کرنا ہم نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہم نے سارے اتیاجار سینے ہیں ہم نے کسی پہ اتیاجار کرنا نہیں ہے اندولن کا مطلب ہے آپ اتنا اتیاجار سہیں کہ آگے والے کی آتمہ ہل جائے اور وہی اس میں آپ کا بھی ہو رہے ہو ہم کسی پہ اتیاجار کریں گے تو اندولن ہمارے برودی چلا جائے گا تو میری بینتی ہے کیونکہ میرے کو تھوڑی سی سکایت حریانے سے ملی تھی کوئی دنگا فساد کو یو قدرم کہیں پہ نہ کر دے اس لیے میں آپ کو سبی کو سندیز دینا چاہتا ہوں کہ ہریانے کا کیا پورے دیس کا کہیں بھی کوئی بھائی اپنی طرف سے کوئی کال نہ دے اندولن کو کسی طرح سے ڈائیوارٹ کرنے کی اندولن میں کسی طرح سے خوش جوڑنے کی جو یہاں سے کال جاتی ہے جو یہاں کے ہماری سنگت کمیٹی ہے وہ جو کال دیتی ہے سب اس میں سوجوان آدمی ہے وہ جو کال دیتی ہے کہ اسی پہ عمل کریں آپ نے میری بات سنی آپ نے ٹائم دیا آپ سب کا بہت بہت دھنیوا